یا غفر دوس الرحمن ظلاح یہ انسان باتیں کرتے ہیں اللہ کے خلاف ہمارے پاگل لوگ جو ہیں وہ بھی اسلام کے خلاف اللہ کے خلاف اسے درہ کی باتیں کیا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ علیہ وسلم نے وہ تئیس سال محنت فرمائی کہ پورے جزیرت العرب کے اندر امن و امان قائم ہو گیا نہ کوئی شرابی نہ کوئی زانی نہ کوئی چوڑ ڈاکو بچا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو محنت فرمائی اور جس کا یہ سمرہ ملا کہ آج اتنے کروڑوں مسلمان ہیں دنیا میں آج بھی چودہ سو سال کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کٹمنے کو تیار ہیں ان لوگوں کے پاس ملہدین یا دین دشمنوں کے پاس ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو محنت فرمائی ہے اس محنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں برداشت کرنا پڑی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے کہ مکہ کے جو لوگ تھے جو اپنے لوگ تھے رشدار تھے اگر یہ لوگ نہیں سنتے ہیں تو طائف والے سنیں لیکن طائف والوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماز اللہ اللہ کی پناہ مزاک اڑایا اور پتھر برسائے قربان جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے بدعا نہ فرمائی اور سر مبارک سے جو خون نکلا ہے وہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں جو ہیں وہ بھر گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اتنا ستایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے تو رستے میں ایک جنات کا جو گروہ ہے اس سے ملاقات ہوئی ان لوگوں نے قرآن پاک سنا قرآن پاک میں سور جن کے اندر اللہ جللہ شامو کا ارشاد پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے فرمایا میرے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ اس قرآن کو ایک جنات کے گروہ نے سنا اور انہوں نے کہا ہم نے بہت ہی عجیب کلام سنا ہے یہ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے سیدھے راستے پہ چلاتا ہے تو جنات بھی جو مسلمان ہو گئے اب یہ ماز اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا اللہ کا مزاق اڑاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستاروں کے بارے میں یا جنات کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا قرآن پاک میں انہوں نے ستاروں کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کا جو آسمان ہے آسمان دنیا اس کو ستاروں سے سجایا ہے اور وحفظ من کل شیطانی مارد اور شیاطین سے محفوظ رکھنے والا جو ستاروں کو بنایا ہے یہ جو ستاروں سے آسمان کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے مزین فرمایا ہے اور پھر اس شیطانوں کو ادھر آنے سے روکنے کے لئے بھی ایک ذریعہ بنایا ہے یہ جو ستارے ہیں یا جو پتھر ہیں جو اس خلا کے اندر تیر رہے ہوتے ہیں جس طرح کشتیاں سمندر کے اندر تیر رہی ہوتی ہیں حالانکہ وہ کتنی وزنی کشتیاں ہوتی ہیں بڑے بڑے بہری جاز کتنے وزنی ہوتے ہیں لیکن وہ پانی کے اوپر اوپر تیر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح ان ستاروں کو یا جو پتھر ہیں یا کواقب جو سیارے ہیں وہ بھی اسی طرح آسمان دنیا میں تیر رہے ہوتے ہیں جب بھی کوئی شیطان یہاں سے اوپر کی طرف جاتا ہے یہ سور جن کے اندر یہ ہے جو جنات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت بھی شیاطین جو پریشان ہوئے کہ سکیوٹی بہت سخت کر دی گئی ہے تو یہ جو جنات ہیں یہ کہتے ہیں ہم جاسوسی کے لیے ان کا انگریزوں کا جاسوسی کا سسٹم ہے ایک یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے اندر داخل کرو ان کی باتیں سنو اور انہوں نے سکلائٹ بنائے ہیں اسی طرح مختلف چیزوں کے ذریعے جاسوسی کرتے ہیں انسانوں کے ذریعے بھی اور آلات کی مدد سے ایک جنات کی جاسوسی کا نظام تھا کہ جنات آسمان تک جاتے تھے اور ان کی مار آسمان تک ہوتی تھی تو یہ جنات کہتے ہیں ہم باتیں سننے کے لیے جاسوسی کرنے کے لیے آسمان تک جایا کرتے تھے لیکن اب کیا ہے اب ہم اگر کوئی جاتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پہرے داروں سے بھرا پڑا ہے ملیت حرسن آگے فرمائے شہوبہ اور اسی طرح جو شہابی ہیں ان سے بھی آسمان اٹا پڑا ہے بھرا پڑا ہے کوئی بھی اگر کوئی بھی جن جو ہے وہ اوپر بات جاسوسی کے لیے اوپر جاتا ہے بات چوری کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس انگارہ جو ہے وہ گولہ آگ کا وہ لپکتا ہے اب لوگ یہ جو ملہدین ہیں یہ مزاک اڑھاتے ہیں مادلہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو میزز کہا گیا میزائل کہا گیا کہ جس طرح یہ میزائل ہیں یہ ستارے میزائل تو نہیں ہیں یہ تو لک لائک ارت ہیں یہ زمین جیسے ہم نے کہی سیارے ستارے دریافت کر لی ہیں اور یہ ان کو چراغ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں ان کو چراغ کہا گیا جس طرح چراغ جلتے ہیں ستارے اسی طرح ان کے اندر اگر کوئی مواد جلتا ہے تو اگر ان کو بھی چراغ کہا جائے تو اس کے اندر ان کو کیا تکلیف ہے یا کیا بات ان کو سمجھ نہیں آتی ہے ایک تو روشنی وہ پیدا کرتے ہیں جس طرح چراغ روشنی پیدا کرتے ہیں اور دوسرا جو شیعتین ہیں جو جنات ہیں یہ جاسوسی کے لیے آسمان کی طرف جاتے ہیں باتیں سننے کے لیے جو فرشتے ہیں وہ مخلوق ہیں اس عالم بالا کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو فرشتے ان کو وہ مارتے ہیں شہاب ساقب کے ذریعے جو شہاب ہے شہاب ساقب ان کو شوٹنگ سٹار بھی کہتے ہیں کہ جس طرح ایک کوندہ لپکتا ہے روشنی کرتا ہوا ستارہ ٹوٹتا ہوا ستارہ کہتے ہیں جو شہاب ساقب ہے یہ ایک سو چالیس ہزار میل فی گھنٹا کی رفتار سے جب یہ آتا ہے تو اس کو آگ لگ جاتی ہے اور کئی تو جل کے ویسے ہی خاک ہو جاتے راک بن جاتے ہیں اور یہ انہی کے مطابق کہ دنیا کے اندر روزانہ تقریباً ایک سو سے لے کے تین سو ٹن مٹی گرد و گبار وہ جو پتھر ہیں یا ذرات کی شکل میں ریت کی شکل میں وہ دنیا کے اندر آ رہی ہے تو یہ ستارے ادھر آ رہے ہیں تو یہ لو کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں کہا گیا ستارے ٹوٹ جائیں گے اب یہ پتھر ہیں یا ان کے باقیات ہیں جو خلا کے اندر تہر رہے ہیں ستاروں کے اردگرد ان کے اوربٹس میں تہر رہے ہیں یہ آر رہی تیرتے ہوتے ہیں قومِ لوت لوت علیہ السلام جو صدوم جو بستی تھی وہ جو قوم اور قبیلہ تھا وہ لوگ بے حیائی کا کام کرتے تھے جس طرح آر یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمیں ہر طرح کی ازادی ہونے چاہیے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی تو یہ لوگ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں کہ ماذا اللہ غیر فطری طریقے کہ مرد کی مرد سے اور عورد کی عورد سے شادی کروانا چاہتے ہیں اس طرح کے بے حیائی کے اوے جو کام کرتے تھے قومِ صدوم جو قومِ لوت اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی تھی جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بری بارش برسائی پتھروں کی بارش برسائی ان کے اوپر پتھر برسائے گئے ان بدبختوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے نشان لگا لگا کہ پتھر مارے آسمان سے پتھر برسائے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو آسمان میں تیر رہے ہوتے ہیں زمین کی کشش سے نیچے آ جاتے ہیں وہ تو تیر رہے ہوتے ہیں ان کو کیا تکلیف ہوتی ہے وہ کیوں نیچے کی طرف آتے ہیں دیکھیں سورج بھی وہ گھوم رہے وہ تیر رہے اور اسی طرح چاند بھی تیر رہے اپنے اپنے مدار کے اندر وہ گھوم رہے ہیں تو وہ تو کبھی نہیں آتے یا پھر ہر چیز کی کوئی نہ کوئی لوجک کوئی وجہ ہوتی ہے جو ادھر آتے ہیں جو زمین کے اوپر پتھر گرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے یہ وہ قریب آگئے وہ کیوں قریب آگئے جنات یہاں سے جاتے ہیں جو قرآن بتاتا ہے یہ اس کا مزاق اڑاتے ہیں اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ رشیہ کے اندر امریکہ کے اندر یا عراق کے اندر کئی مرتبہ لوگوں نے دیکھے خواتین کے گھروں کی چھتوں کو پھاڑ کے وہ نیچے آئے ہیں پتھر گرے ہیں یا پہلی قوموں کو تباہ کیا گیا اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈینسورز بھی ادھر گھوم رہے تھے آر سے اتنے کروڑ سال پہلے تو ان کو بھی تباہ کر دیا کئی نسلوں کی نسلیں ہی ختم ہو گئی کئی نسلیں ختم ہو گئی کئی جاندار کئی مخلوقات جو ایسی تھی جو وہ اس دنیا سے اس درتی سے ختم ہو گیا تو اس کی کیا وجہ بنی کہ وہ آسمان سے پتھر گرے اب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آسمان سے پتھر جو گرتے ہیں اگر ہاتھی کے جسم کے آپ کہہ لیں کہ اس کی طرح کہ اتنے بڑے پتھر یا پھر چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل کے اندر کسی بھی طرح ہوں وہ کتنا نقصان کرتے ہیں کہ بڑے بڑے کریٹر بناتے ہیں دنیا کے اندر بڑے بڑے گھڑے ہیں ایسے کھڑے ہیں کہ جو آج بھی بتاتے ہیں نسلیں ختم ہو گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کئی نسلوں کو مٹا دی ان پتھروں کی وجہ سے جیسے قوم لوت علیہ السلام ان کی لوت علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا گیا تو یہ کہتے ہیں کہ جب وہ زمین پہ گرے بڑے بڑے پتھر تو جو زمین کی پرتیں تھیں وہ ہل گئیں اور بلکہ یہاں کے زمین کے بڑے بڑے ٹکڑے جو ہیں وہ ہوا کی طرح اوپر کی طرح آسمان کی طرح بلند ہوئے اب مختلی روایات کے اندر اسرائیلی روایات کے اندر بھی آتا ہے کہ جو پرانی قومیں تھیں حضرت جبیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ جبیل اس قوم کو نیچے سے اٹھاؤ اس زمین کے سمید اٹھا کے تو ان کو پلٹ دو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہ فرمایا ہے فجالنا عالیہا صاف الہا ہم نے ان کا نیچے والا حصہ اوپر کر دیا ان کو پلٹ کے رکھ دیا تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ نیچے بڑے بڑے پتھر نیچے اس طرح گرتے تھے تو گرنے کی وجہ سے زمین کی پرتے جو ہیں وہ ہوا کی طرف بلند ہوئی کہ بہت اوپر تک گئی اور پھر اوپر سے آکے دوبارہ نیچے گری تو یہ لوگ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں کی وجہ سے جو صحیح سائنس ہے دیکھیں سائنس اور سائنس فکشن میں فرق ہوتا ہے جو صحیح سائنس ہے صحیح علم ہے وہ تو قرآن پاک کی تصدیق کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی تصدیق کرے گا جو صحیح علم ہے وہ سیدھے راستے پر چلائے گا اگر یہ اس علم کو بنیاد بنا کر اگر شیطان کی پیروی اختیار کرتے ہیں شیطانی رستوں پر خود بھی چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں تو ان کا علم صحیح نہیں ہے وہ سائنس نہیں ہے وہ سائنس فکشن تو ہو سکتا ہے جھوٹی سائنس اور جھوٹا علم تو ہو سکتا ہے وہ صحیح علم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ان کو بھی اگر ان کے نصیب کے اندر ہدایت ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی سیدھا راستہ دکھائے وَا خُدَّامِ الْحَمْدِ اللَّهِ رُبِّ الْعَلَىٰ